قرآنِ کریم کی آیتِ کریمہ اس مقام پر پہیاتے ہیں اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ اللہ کے نزلی تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے یہ ترجمہ بیان کیا جاتا جو سب سے زیادہ تاثر چیز تقوی ہے سب سے زیادہ جو متقی ہوگا وہ سب سے زیادہ مکرم ہوگا اصل چیز کیا ہے تقوی ہے تو میں ذرا ڈھیل بھی دیتا ہوں اپنی تحقیق پیش کرنے سے پہلے کہ مکرم ہونے کے لئے تقوی ضروری ہے کی نہیں ہے ضروری اور تقوی کے لئے علم و عمل چاہیے کی نہیں عمل چاہیے نا بتاؤ رسول کی اطاعت کے بغیر تقوی ہوگا کہ تقوی کے لئے اطاعت رسول لازم اور اطاعت رسول کے لئے محبت رسول لازم بغیر رسول کی محبت کے کوئی اطاعت ہوگی تو اطاعت رسول کے لئے محبت رسول لازم اور رسول کی محبت کے لئے علی رسول سے محبت لازم کیا رسول کی آل و اصحاب سے دشمنی کر کے کوئی رسول کا محب ہو سکتا ہے تو کیا سمجھے آل کی محبت نہیں تو پھر رسول کی محبت بھی نہیں اور جب محبت رہت بھی نہیں جب اطاعت رہے تو تقوی بھی نہیں تو تقوی بھی نہیں تو وہ لوگ تقوی کا نام کیوں لیتے ہیں جو آل سے لڑ رہے ہیں وہ لوگ تقوی کا نام کیوں لیتے ہیں تم تو پہلے ہی منزل میں گر گئے تم تو پہلے ہی منزل میں گر گئے آگے بڑھنے کا راستہ ہی مشدود ہو گیا مگر میں تم کو تحقیقی ترجمہ عیسیت کریمہ کو اور یہ بھی میں ہوا میں بات نہیں کرتا تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھو تفسیر ابو سعود اٹھا کے دیکھو مفسرین تفسیر روحی معنی اٹھا کر دیکھو سب میں اس آیت کریمہ کے دو ترجمے ایک کو کہا ہے اشہر اور ایک کو کہا ہے اظہر ایک جو جو بہت مشہور ہے اور ایک وہ ہے جو فنی حیثیت سے بلکل ظاہر تو اشہر تو وہی جو میں نے سنا دیا حالانکہ اس سے بھی کسی کو کوئی فائدہ نہیں مگر اظہر کیا ہے اب چونکہ یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں اور یہ گرامر کی بات ہے تو میری خاطر آپ گرامر کے کچھ باتوں کو سننے ہی پڑے گا چاہے آپ اس کو سمجھ نہ پائیں دیکھو اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ تو اگر علماء سے مجھے کوئی ہے یہ اِنَّا چاہے کہتے ہیں یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے ایک خبر ہوتی ہے اس کی مثال میں دوں جو پہلا ہو وہ اسم ہوتا ہے جو بعد میں ہے اس کی خبر ہوتی اب مثال کے میں کہوں اِنَّا زَيْدًا قَائِمُنْ بے شک زید کھڑا ہے تو پہلے زید ہے نا پھر قیام ہے پہلے زید ہے پھر قیام ہے کیا سمجھے قیام سے زید نہیں ہے زید سے قیام ہے قیام سے زید نہیں ہے بلکہ زید سے قیام ہے تو اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ مِنْ بُلَا عَتْقَاقُمْ تمہارا بے شاک خدا کے نزدیک تمہارا جو مکرم ہے وہی متقی ہے خدا کے نزدیک جو مکرم ہے وہی متقی ہے کیا مطلب تقوی سے کرامت نہیں ملٹی کرامت کے تقوی ملتا کرامت سے تقوی ملتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہو وہی متقی اور جس پر فضل نہ ہو کیا کرے عمل پڑھا کرے نماز رکھا کرے روزہ اگر خدا کا فضل نہیں تو وہ متقی نہیں دیکھو ہم آپ کو بتائیں سیدنا بغس پاک پیدائشی ولی پیدائشی ولی کونسا تقوی تھا پیدا ہوئے اور متقی تو عمل متقی نہیں بناتا خدا کا فضل متقی بناتا حضرت عبدالحسن خرقانی کسی مدرسے میں نہیں گئے حضرت عبدالعزیز دبا کسی مدرس کا چہرہ نہیں دیکھا یہ بزرگ لوگ جو اپنے وقت کے غصر واصلی دیں تو علم نے ان کو وہاں نہیں پہنچایا خدا کے فضل نے پہنچایا تو جس کے ساتھ خدا کا فضل ہو وہ مکرم ہوتا ہے تو اب اگر خدا کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو ان نصب والوں کو سرکار سے نسبت کہاں سے ہوتی یہ فضل والے ہیں یہ فضل والے ہیں تو اچھی طرح سے اس کو سمجھو سرکار بھی اس لفظ کو بار بار فرماتے تھے اس لئے سے ازواج متحرات کا گھر والا ہونا یہ ظاہر بات ہے مگر کیا داماد بھی گھر والا ہوتا ہے کیا نوازے بھی گھر والے ہوتے ہیں یہ درہ ایک مشکل بات نمازوں کا گھر دوسرا سمجھا جاتا ہے بیٹی کا گھر دوسرا سمجھا جاتا ہے داماد کا گھر دوسرا سمجھا جاتا ہے مگر اس آیت کریمہ میں ازواج متحرات وہ جو گھر سمجھا جاتا تو ان کا گھر تو سمجھا جانا آسان تھا مگر ان کا بھی گھر تو سرکار نے بڑا احتمام کیا ایک چادر میں لے لیا آئے تو تری چادر میں لے لیا حسن آ جاؤ حسین آ جاؤ علی آ جاؤ اب رسول جب گھر والے میں داخل کر رہے ہیں ہم باہر کیسے کر پا رہے ہیں رسول گھر والے میں داخل کر رہے ہیں سب کو بلا کے بٹھایا اور پھر کہا خدا سے اللہمہ ہا اولائے اہل بیت یہی وہ میری اہل بیت ہے جس کو تُو نے اس کو بھی تُو رس سے دور کر دے پا کو صاف کر دے بلکہ حضرت ابو حرائرہ تو فرماتے ہیں کہ چھے مہینے تک میں نے سرکار کو یہ دیکھا کہ نماز فجر کے وقت جب نکلتے تھے تو حضرت فاطمہ زہرہ کے دروازے پہ جاتے اور کہتے تھے السلوات یا اہل البیت السلوات یا اہل البیت اور پھر اس کے انما یعید اللہ علیہ سبادکم الرسال البیت ویتہرکم تطہیرہ اس آیت کریمہ کی چلاوات پر تھے تاکہ متیل ہو جائے کہ کوئی نہ کہہ سکے کہ گھر کے باہر والے حضرت ابو حمرہ نے کہا کہ نو مہینے تک میں سرکار کے شرف صحبت سے مشرف رہا اور روز میں دیکھتا تھا کہ فجر کے وقت سرکار نماز فجر کے لئے جب نکلتے تو حضرت فاطمہ زہرہ کے دروازے پر آتے اور یہی کہتے یا اہل البیت یا اہل البیت یا رحم اللہ انما یرید اللہ لیس بین کم الرس اہل البیت اتنی بزاحت کی بلکہ وہ حدیث قصہ میں تو یہ تھا کہ حضرت امی سلمہ بھی آئیں اور آنے کر اقا کہ ہم بھی اسی کے اندر داخل ہو جائے تو رسول نے روکا انتو ملل خی ارے تم تو گھر والے آئی ہو تم کو تو خدا نے گھر والا بتا دیا ہے اب میں اس آیت کی تفسیر میں جو اضافے ہیں وہ میں کر رہا ہوں اس آیت کی واضح تفسیر جو ہے وہ میں کر رہا ہوں اس کا معنی متین کر رہا ہوں گھر والا عورتیں یہ تو سبھی سمجھ لیں گے مگر کیا نوازے بھی ہیں یہ اگر میں ہی سمجھ ہوں گا تو اس آیت کی مکمل تفسیر لوگوں کے نگاہوں کے سامنے نہیں آسکتے آپ خیال کرتے چلے جائیے اور اس کے بعد فزائل کے پتنے وہ ہیں کہ کہاں تک چھیلوں گا اور کہاں تک بات بہت دور تک چلی جائے گی اور ابھی آپ کو ایک بھرپور تقیر اور بھی سننی ہے بس اتنا ہی کافی ہے جو میں نے ارد کیا وآخر دوانا آن حضرات وزور شیخ الاسلام کی تقریر کے بعد آپ حضرات اکت